یا رمضان السلام علیکم اور مرحباً بیک میرے پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہتی زبردست اور یونیک سٹائل میں حلوہ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی جسے آپ نے کبھی نہ ہی کھایا ہوگا اور نہ ہی اس طرح سے آپ لوگوں نے کبھی بنایا ہوگا بہتی لا جواب ریسپی ہے جیسے کہ ہم نے سونلوہ کھا لیا ہو اور بنانے میں بہتی آسان ہے تو ریسپی کا کوئی بھی پارٹ میس مت کیجئے گا ریسپی کو فل واج کیجئے گا ریسپی ویڈیو چلے گے تو لائک زیادہ کیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تو چلیے اس مزیدار ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرومان الرئیم سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس ایک کپ سوجی ہے اور آج کی ریسپی جو ہے میں بلکلی پرفیکٹ میئرمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی اور جب آپ فرس ٹائم بھی یہ ریسپی بنائیں گے تو انشاءاللہ بلکلی پرفیکٹ ریسپی بنے گی بہتی کم مال کا حلوہ بنے گا یہاں پر ایک کپ سوجی کو ہم ایک بال میں ٹرانسور کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں دودھ ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دودھ کو آپ لوگوں نے اس میں زیادہ ایڈ نہیں کرنا بس اتنا ایڈ کرنا ہے کہ جس کے اندر ہماری سوجی جو ہے اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے اور آپ دودھ کی جگہ پانی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن دودھ سے ایک الگ سا کم مال کا جو ہے اس کا فلیور بن جاتا ہے یہاں پر دودھ جو ہے اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے تو اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے سوجی کو بھگو کر رکھے ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی جو ہے اچھی طرح سے پھول چکے ہیں اور اس کے اندر دودھ بھی ابھی باقی ہے آپ لوگوں نے اس طرح ایکسٹر سے اس میں دودھ ایڈ نہیں کرنا بس اتنا جو ہے اناف ہے اگر اس میں آپ زیادہ دودھ ایڈ کر دیں گے تو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اب اس میں ہم ایک عدد انڈا ایڈ کریں گے انڈا آپ لوگوں نے زردی اور سفیدی جو ہے دونوں ایڈ کرنے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے انڈا اور سوجی اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیں گے بسمی لائر مانی میاں پر ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے جس کپ کے ساتھ ہم نے ایک کپ سوجی ایڈ کی تھی اسی کپ کے ساتھ ہم اس میں ایک کپ کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس دیسی گی ہے تو آپ اس میں دیسی گی ایڈ کیجئے گا اسے کمال کا فلیور بنے گا اور سیم اسی کپ کے ساتھ ہم ایک کپ اس میں شوگر کا ایڈ کریں گے اور شوگر کو بلکلی لو فلیم پر اچھی طرح سے ڈیزولو کر لیں گے فیسٹ میں آپ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ شوگر جو ہے تھوڑی سی ہارڈ ہو چکی ہے لیکن ایسا ایسا سے یہ میلٹ ہوتی جائے گی اور اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا تو اس کو جو ہے ہم گولڈن کلر آنے تک کوک کریں گے اور اس پوائنٹ پر آپ لوگوں نے فلیم کو بلکلی لو رکھنا ہے ا�ہین تو آپ لوگوں کی شوگر جو ہے جال سکتی ہے یہاں پر ہماری شوگر جو ہے بلکلی گولڈن کلر کی کارملائز ہو چکی ہے تو اس پوائنٹ پر جو ہم نے سوجی اور اڈا کو مکس کر کے رکھا تھا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس پوائنٹ پر آپ لوگوں نے فلیم کو آف کر کے اس کو جو ہے اس میں ایڈ کرنا ہے نہیں تو اس کے چینٹے جو ہے آپ لوگوں کے پیارے پیارے ہاتھوں کے اوپر آ سکتے ہیں اور جلدی جلدی سے ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے اور فلم کو جائے آپ لوگوں نے بلکلی لو رکھنا ہے جتنا جلدی سے جو ہے آپ اس کی مکسنگ کریں گے اتنا ہی آسانی سے اور کمال کا جو ہے آپ لوگوں کا حلوہ بنے گا کیونکہ آپ اگر اس کی جلدی جلدی سے مکسنگ کر لیں گے تو اس کے اندر گھٹلیا نہیں بنے گی اور آپ لوگوں کا حلوہ جو ہے ایزی طریقے سے اور کمال کا بنے گا اس پائنٹ پر ہم اس میں تھوڑے سے جو ہے الچی پوڈر اور کھٹے ہوئے بادام ایڈ کریں گے آپ اس میں جو بھی ڈرائی فروٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے اور اسے ہم تین سے چار منٹ کے لیے کھوک کر لیں گے جیسے جیسے یہ حلوہ کھوک ہوتا جائے گا یہ برطن سے الگ ہوتا جائے گا اور اس کے اندر ہم نے جو کھوکنگ آئل ایڈ کیا تھا یا آپ اس میں جو گھی ایڈ کریں گے اس سے سیپریٹ ہو جائے گا تو یہ اس کی پرفیکٹ ہونے کی نشانی ہے اب اس پائنٹ پر ہم نے اس کو مزید تین سے چار منٹ کوک کر لیا اور اس سے آپ لوگوں نے ایکسٹر سے اس کو کوک نہیں کرنا تو بس اس پائنٹ پر ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے سارو کریں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کب سوجی اور ایک انڈے کے ساتھ ہمارا اتنا سارا مزیدار ہلوہ جائے بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور یہ اتنا کمال کا اتنا فلیور فل بنتا ہے کہ جب آپ اس کو ایک دفعہ بنائیں گے تو انشاءاللہ بار بار آپ لوگوں کو اس کو کھانے کی کریونگ ہوگی اور یہ اتنا بنتا ہے کہ پانچ سے چھے بندے جائے اس کو ایزیلی سے جائے انجوائے کر سکتے ہیں جب بھی کبھی مزید کا پرفیکٹ میٹا کھانے کو دل کریں تو آپ یہ ہلوہ ضرور سے ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ سبھی کو بیادی پسند آئے گا آئی ہو کہ یہ میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کو ریسپی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نیو ہے اور ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس ریسپی کے علاوہ آپ میرے چینل پر رمضان سے ریلیٹڈ امیزنگ ویلوگز اور یمی ریسپیز دیکھنا مات بولی گا تو ملتے ہیں نیور مزیدہ ریسپی کے ساتھ ٹینکس فور واشنگ اللہ حافظ